کہ پارت دے جڑا سمرن جیس سنگھ مان پیج انہیں پہلا نام لکھیا قوم دا سب تو بڑا گردار میرا نانا جتے دار عرور سنگھ اکال تک تدہ ہے یہ انہیں قوم دا گردار لکھیا سی کہ جس نے جلنے ہواڑے باگ دے ویچ تیرہ سو تیرہ پریال انی سو انی نچے ناؤ سو نڈے ان میں آدمیاں دا قتل کرنے والے اس عرور سنگھ نے جرنل ڈائر دے گالچس روپا پایا سی وہ دی امد دے ویچ لوکی اٹھے کہ جدن قوم دا کہا نو ریا سی وہ دن اسی آگو قوم دے جڑے قوم دے پچھے ہیں وہ ستے ہو ایساں کو اپ دی نینز مکالی ہو دی ایک بڑے کمال دی لکھتا ہے وہ کہنے دے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر تو لوکانو گمراہ کر کے چکرائیں نہ پا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر تو یہ بتا کی کافلہ کیسے لوٹا ایدہ بڑا کافلہ ساڑے پرچارکان دے پچھے اور پرچارک لیا آکے ایسی اس کافلے نو کتے ردیاں سیدیاں چپا دیئے منتر پرنچ پا دیئے بانیاں منتران دے چکرانچ پا دیئے بندیاں دے پیراں تے چکا دیئے تو انہوں نہیں لگ دا ابھی سانو پنت پچھے گا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر تو یہ بتا ایک کافلہ کیسے لوٹا ایک کافلہ تو اڈے پچھے سی قوم تو اڈے پچھے سی مجھے اوروں پہ گلہ تو ہے پر تیری رہوری پر بھی سوال ہے تو آگوس ہے قوم دا تیرے دیکھ دیاں تیری قوم جڑی ہے آج بانی نو کئی نہ چپے رہے وغیرہ دے کے اس پر سے کوٹیاں چپے گی تو بتنے دی گالنے کی تھی میں نو ماف کرے آج بانی مبارک جے ہر ایک بانی سکھنے پڑھنی ہے پر جڑی بانی سنو گمرا کر کر کے اور آب ایک ہو آج جب مو کشمیر دی تارتی تے ایتھوں دی سکھیلا ہر ایک پر چارک جڑا ہے وہ جا جا کار کرتا سی پر آج فقر ہویا سا سنگت سا دے نوجوان بچے ودیشہ چگے میرے آتھ چی موائلہ چٹھی ایک آل تک دے جتے دارنو سی لے گ دیتی ایتھوں دے بچے سا دے نیو یارک چگے اے گرو گومن سنگھ مارا رہے دے گرو پروت دے نیو یارک دے گردوارا صاحب چھے کوئی نہیں بولیا اس گردوارا صاحب چھے گرو گران صاحب دے نہیں کسے ہور دا پاتھ رکھیا گیا کسے ہور دا پاتھ گرو گران صاحب دے تھانتے سا دے بچے بولے بھی یہاں نہیں ہو سکتا سکھان دا ہی کوئی ایک گرو گرو گران صاحب مہراج ہے وہ تو دے یہاں ویڈیو بنائیاں وہ تو دے پروت گانا لگا لکی تھی تکال نو اسی چیتھی جڑی آئے ایتھوں جممو تو جڑی سی آبیر جی نشتر سنگی جی کہہ گئے نا کہ جممو تو ایک سچیت واج نکلے جمو وہ آگو بڑھیں اے دے پچھے کافلہ تو رہے کہ یہاں لوکی صدانتہ نال سنجھوتا کرنوالے نہیں نے ساڑے نوجوان انہوں نے سمجھنے سر چکڑا ہے جنہ نے اٹھے کہہ دیتا کہ سکھان دا پاتھ گرو گران صاحب تلاوہ کسی اور دے گئے نہیں رکھے جائے تھا اے مات کرے آج ہے آج ایسے کر کے ہولی ہولی ایک ساجسہ دے جی دے تائی تو اڑے قوم دے پرچارک کھرید کے وہ کسے دے پیرانچ کا دے ماتھے ٹکاؤں دے تو انہوں داس دے میں پھر سانوں تکلیف ہو جاندی ہے بھئی وہ پرمانہ دے دے پیرانچ سادہ پرچارک ٹیک رہے وہ ٹیک نہیں رہے ٹکائے جا رہے ہیں آج آج قوم دے بچ بکھڑا کل ودہ ڈاکٹرین سادے صداحان تنوں خطرہ جی آج صداحان تنوں آج دوسری مار نہیں ہے ایسے کر کے میری بینٹی جے بانی آت پرنی آب بچارنی بانی شروع کر دیئے ساسنگت اور ہولی ہولی ہے جنیاں سنتیہ نے اے آپ ختم ہو جانگیاں جدن سکھ سمیدار ہو جائے گا میں ایک شوٹی جی اگزمپل کیا کے سماتی کر دیا ساسنگت دو سکے پر آنے اگل نکتہ تیا نل سننا دو سکے پر آنے دون آدھا کام جڑا ہے نا جھوڑی انہیں جھوڑی دونوں گینے آدھا کام کر دینے اوہ دے بچوں ایک دی موت ہو جاندی ہے جڑا دوجہ سی نا اوہ دے جدی موت ہندی ہے اوہ دی ماں آن دی ہے بیٹے کو لکن دی بیٹا ان صداگی بنے گا تو ایک کام کر ہے تھوڑے جے گینے پے نہیں کر اے ہیرے پے نہیں تھوڑے جے جا لائے جا کے چاچے نوں دے دے بیچ کے دے پیسے لے گیا جا اوہ جے دو چاچے کو لگیا نا چاچا سمیدار سی اوہ نے کہا بیٹا میں آدھا دنوں پیسے دے دیا گا پیسے کنے چیر چلنگے سال چلنگے دو سالوں تم وعد کی کروگے تو ایک کام کر اپنے گینے باپس لائے جا اے ہیرے باپس لائے جا تو ایک کام کر تو میرے کو لکری کر میں تنوں دو تن سالان دویچ تگڑا جوری بنا دیا گا دو تن سال انہیں چاچے کو لکری کی تھی اوہ تگڑا جوری بنا گیا ایک دن کہندہ چاچا پھر جڑے کہا رہے ہیرے پینے میں لائمہ پھر میں بھی دکان کھول تھا کہندہ جا بیٹا لائے ہو جدو کارو لائے کے آیا نا اوہ کہندہ چاچا کہ نجر مارے نا چا کوئی ڈوپلیکیٹ دے نہیں ہیں انہیں کہا بیٹا نجر میں نہیں مارنی اوہ نجر تم مارنی ہے اوہ نجر تم مارنے تم ہی جوری ہے جدو نجر مارن لگا نا اوہ کہندہ چاچا بیڑا گھر کہ آپ پہلے دن لائے تھی میں ادنوں ادنوں دیں پوٹ ہے اوہ کہندہ پھر ادنوں کیوں نہیں بولے کہندہ کیونکہ ادنوں پارک transcendp میں ساں ٹھے ادنوںいつہیں جے ادنوں پور دا نہ تہاں دنیا چاکھنا چاکھنا تھی پیوہ مراعی اے چاچا ہی رہے تھا میں بیٹا تینوں کچھ نہیں کیتا میں تینوں پارک violin بھنایا فیصلہ تو آپ کرنا ہے کچھ کرے ہیں تے ساچ کریں پارکھو بنائے گی نے فیصلہ آپ کرے ہو کہ سکھنے بانی کسٹ آنگ نال پڑھنی ہے سکھنے بانی گنتیاں نال پڑھنی ہے ملتیاں کر کے پڑھنی ہے جان لوگاں بے پہراندے بیچ سر چکا کے بانی پڑھنی جے گربانی سانو جڑی ہیں نا وہ پارکھوپ ناؤں دیجے پھر کرے کھالسا چوک دے بچگی یہ بچارہ سنجیاں کریں گے وہاہ گر جی کا کھالسا وہاہ بولے سونہا